آپ کو لیے چلیں گے ہیترو ایئرپورٹ جہاں پر عمران قان میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں ان کے اوپر کافی انہوں نے چیزیں ان سے پوچھنی ہیں انہوں نے جو شروع میں کوٹ نے کہا کہ بہت بڑا گیپ ہے اسی سے لے کے دوزار چھے تک بہت بڑا گیپ ہے تو یہ کوٹ نے سوال کرنے ہیں ہم تو مدد کر رہے ہیں ہم صرف کیا ایکشپیک کرتی ہیں کہ سپریم کوٹ کے اوپر گورنمنٹ اثر انداز ہو سکتی ہے دیکھیں امید تو یہ ہے کہ یہ سپریم کوٹ انصاف کے تقاضے سامنے رکھ کے فیصلہ کرے گا سارا پاکستان امید کر رہا ہے کبھی بھی کسی کیس میں اتنا زیادہ انٹرسٹ نہیں تھا جتنا اس کیس میں ہے دیکھیں ان کا ٹینئور پورا ہو گیا ہے بڑا زبردست ٹینئور تھا جنرل رہیل نے بلکہ پاکستان کے لوگ ان کو خراجہ تحسین پیش کرتے ہیں جس طرح کی ان کی پرفارمنس کی ان کے دور میں اور ان کا ٹینئور پورا ہو گیا اور اب میں امید یہ رکھتا ہوں کہ میریٹ کے اوپر اگلا آرمی چیف آئے گا سارا پیپلز پارٹی ستائی دسمبر کو تحریح کا الان کری ہے خمد اخلاف کیا پیپلز پارٹی کا ساتھ ہی نہیں کیا سارا پیپلز پارٹی کے اپنی سوچ ہے وہ آپ کو ان سے پوچھنا چاہیے ہم تو اب امید لگا کے بیٹھے ہوئے سپریم کورٹ پہ میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی ایک پولیٹیکل ڈیموکریٹک پارٹی کر سکتی تھی وہ تحریح انصاف نے کر دیا ہے اب سارا اب اونس ہے سپریم کورٹ کے اوپر کہ وہ لوگ اب ان سے انصاف مانگیں گے ہم نے جو کرنا تھا میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ میں پی جائے چیئرمن امران خان ودن وابسی سے پہلے میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے خصوصی بات چیف کی ہے انہوں نے سامج سے اور ان کا یہ کہنا تھا کہ آرمی چیف کی خدمات کو وہ خراج تحسین پیش کرتے ہیں انہوں نے یہ بھی کہا کہ جنر راہی چریف کا دعا زبردست دعا تھا امید ہے سپریم کورٹ انصاف کے تقاضے سامنے رکھ کر فیصلے کرے گی